اسلام دنیا میں امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے اور ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہی زندگی گزارتے ہیں اور اسی میں کامیابی ہے یہ باتیں ملاد النبی کے موقع پر کہیں گئی رجب کے مہینے میں خواجہ غریب نواز کے آٹھ سو باروہ عرص مبارک کے موقع پر پنچنو گرام کے گلشن کولنی نائنٹی ٹو ویس چوب آگاستے جذبہ ویلفر فانڈیشن کے دفتر میں ایک ملاد کے پروگرام کا احتمام کیا گیا جس میں علاقے کے بہت سارے لوگ شامل ہوئے اس دوران قرآن پاک کی تلاوت سے ملاد کی شروعات کی گئی اور پھر نات پاک بھی پڑھا گیا اس دوران کئی شورہ بھی موجود تھے سب نے ناتخانی سے لوگوں کا دل جیت لیا اس کے بعد خواجہ غریب نواز کے موضوع پر بیان کیا گیا اس دوران اسلامی نالج دیتے ہوئے نصیحتیں بھی کی گئی پروگرام کے بعد فاتحہ کا بھی احتمام کیا گیا اور لوگوں کو تبرک بھی بانٹا گیا تبرک کے طور پر لوگوں کو زردہ اور کھچڑا دیا گیا اس پروگرام کے روح روان اور جذبہ ویلفر فانڈیشن کے پریسیڈنٹ ذلکر نین علی نے کہا کہ آج ہم سب بہت خوش ہیں اور ہم نیک کام کے لئے ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں گے ہم نیک کام کے لئے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سے ڈریں بھی اور اللہ کے وجہوں سے محبت بھی کریں اور جب ان سے محبت کریں گے تو یقینا ہم جو ہے دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اقبابیں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظرہ ہیں جس طرح دیکھا جانتا ہے کہ اور میں بہت سارے لوگ ہیں جو فرقہ میں پٹے ہوئے ہیں اس کو لیکن جائے گی یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرحے چودہ سو لگ بھل سال پہلے فرما دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے بہتر فرقے ہوئے ہمارے امت کے تہتر فرقے ہوں گے اور اس میں ہونا بھی ہے چونکہ سورج ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے اب رہی بات کہ فرقہ میں بٹنا نہیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صحیح راستہ ہے جو صحیح حکم ہے اس پہ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو یقینا ہم صحابہ اکرام کے طریقے پہ چلنے والے ہوں گے اور اس وقت بھی اللہ کے رسول جب یہ فرمائے تھے تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کون فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا الحمدللہ لسنت والجماعات اپنے آپ کو یہ گرم محسوس کرتا ہے فخر محسوس کرتا ہے کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول اور صحابہ کا طریقہ ہے اس لیے کہ قرآن پاک میں ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللہی نانمت علیہیم اے میرے پروردگار مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام نازل ہوا ہے تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں لیکن جب نماز سے پھرتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کا نہیں مانتے ہیں اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز میں جو دعا مانگتے ہیں وہ نماز کے باہر بھی اس دعا پہ قیم رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اللہ کے ولی کا دامن ہے تو پتا کیا چلا کہ اہل سنت والجماعات کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقہ ہے رجب کے موقع پر پوری دنیا کو کیا میں دیکھتا ہے رجب کے موقع پر پوری دنیا کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس چینل کے مادہم سے ذریعے سے کہ آپ اپنے جو کل کی تاریخ آنے والی ہے رجب شریف چھتی تاریخ جو خادہ گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے محصوم ہے ان کی یاد منائے اپنے گھروں میں فاتحہ کا احتمام کریں ان کا ذکر جمیل کریں اور خادہ گریب نواز کے فیضان سے مالا مالا پہلی بات تو یہ ہے کہ جذبہ ویلفے فاؤنڈیشن اور جذبہ کے پریسیڈن محمد ذوالقرنین علی اور جذبہ کے تمام کارکنان کے جانب سے اہل دنیا کو ہم لوگ چھتی شریف کی بہت بہت مبارک باتی پیش کرتے ہیں اور ہم لوگ وہاں نہیں پہنچ پہ اجمہ شریف جس ایوج میں جناب ذوالقرنین صاحب نے حضور غریب نواز کے فاتحہ یا لنگر خانی کے احتمام یہیں کیا ہم لوگ یہاں بھی فیضان غریب نواز سے مالا مال ہوئے اور ہم لوگ خود بھی ہوئے اور عوام الناس کو بھی ہم لوگوں نے مالا مال کیا انشاءاللہ ماشاءاللہ میں سب سے پہلے اس رجب المجرب کی مہینے میں تمامی بھائیوں کو مبارک باتی پیش کرنا چاہوں گا اور بہت ہی خوش نصیب ہم تمامی حضرات جو اس آفس میں جناب ذوالقر علی صاحب کے آفس میں ہم لوگوں نے یہ بہت ہی پیارا پروڑام جو ہے منعقد ہوا اور اس میں حضرت خواجہ پاک کی شان میں ہم لوگوں نے بڑا ہی بیان کی اور ان کی تعریف و توصیف کی الحمدللہ ہم تمامی لوگ کو اس رجب کے مہینے میں جو ہے تمامی لوگ کو کل کی دن جو ہے تمامی لوگ فاتحہ کا احتمام کرے یہ آجگریب نواز کی آٹھ سو بارمی ارز کی چھٹی شریف ہے حضرت شریف میں تو آج ہم لوگوں نے جزوہ ویلفیر فاؤنڈیشن کے طرف سے سرکار حضور گریب نواز کی آٹھ سو بارمی ارز کی چھٹی شریف کی ملاد محفل سزائی اور لنگر کا احتمام کیا جزوہ ویلفیر فاؤنڈیشن کے پیسیڈنٹ زناب محمد ذوالقر نائن علی نے اور آپ کے چینل کے مادہم سے کچھ دیر میں لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آٹھ سو بارمی ارز جزوہ ویلفیر فاؤنڈیشن نے سرکار گریب نواز کا بنایا ہے آگے کس طرح سے جزوہ ویلفیر فاؤنڈیشن کام کرتا رہے گا سماج میں سماج میں جیسے جزوہ ویلفیر فاؤنڈیشن کئی سالوں سے کام کر رہا ہے اللہ کے رحم و کرم سے اور سرکار گریب نواز کے احسان سے ان کے آٹھ سو بارمی ارز کے صدقے میں آنے والے دن میں بھی جزوہ ویلفیر فاؤنڈیشن لوگوں کا کام کرے